تین سو ستر کبھی نہیں آئے گا تین سو ستر انہی سیاسی لیڈروں کے فائدے کے لیے تھا نکہ علام کے فائدے کے لیے تین سو ستر جو مرکز سے بھندس آتے تھے وہ ان کے جیبوں میں جاتا تھا تین سو ستر ان کی کوچھوں کے لیے تھا تین سو ستر ہوای جازوں کو سفر کرنے کے لیے تھا نکہ کشمیری علام کے لیے حقیقتن میں تین سو ستر یہ خاندانی راج کا تین سو ستر تھا نکہ علام کا تین سو ستر تھا تین سو ستر سال کے بعد بھی نہیں آ جائے گا نہیں لاسکتے بھائی جوت ہے میں اعلام کہہ رہا ہوں یہ جوت ہے تین سو ستر کبھی واپس نہیں آئے گا نہ آنے والا ہے بھائیو اس پہ ووٹ نہ دینا اس پہ ووٹ نہ دینا اگر ان کو تین سو ستر رکھنا تھا کیا انہوں نے تیس سال سے بارتیا جنتہ پارٹی کا منشور نہیں دیکھا تیس سال سے بارتیا جنتہ پارٹی کے لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہم تین سو ستر کو ختم کریں گے کیا تین سو سال تیس سال سے یہ سوئے ہوئے لوگ تھے اب یہ نہیں لاسکتے ہیں وہ زمین کے نیچے نہیں سمندر کے نیچے چلا گیا حقیقتن میں خوریت نے تیس سال پہلے ایک تحریک اٹھائی تھی لاکھوں نوجوانوں کو مرگزار میں پوچھایا جب جمع جاتے ہیں تو ایک بولی اگ دلی جاتے ہیں تو ایک بولی کشمیر میں آئیں گے تو رائش ماری کہاں کی رائش ماری لوگوں کو دخوا لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ بلکل یہ پاکستانی گنگ ہے گفکار ایجنڈا پیپلز ایلائنس یہ آئی ایس آئی کا ایک گنگ ہے یہ یہاں کے نوجوانوں کو مرگزاروں میں پوچھانا چاہتے ہیں مگر بارکیا جنتا پارٹی کا ہر ایک کاری کرتا ہر ایک لیڈر ان کو ہر جگہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا